اسلام علیکم پاکستان آرمی ہوگی اور پاکستان کا سی پیک ہوگا یہ بات ہماراں بہت اچھی طرح ڈسکس کرتے رہے ہیں لیکن اس کو ہمیں مسلسل ڈسکس کرنا ہے کیونکہ اس کا ہمیں جواب دینا ہے لکھ دیکھئے ایک بات بتائیے کہ جب آپ میش دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت تالی آپ کب بجاتے ہیں تالی آپ اس وقت بجاتے ہیں جب آپ کی ٹیم مخالف ٹیم کو کوئی ٹف ٹائم دیتی ہے یا کوئی وکٹری حاصل کرتی ہے تو اس خوشی میں آپ تالیاں بجاتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں آپ کو کچھ اچیف ہوا آج جو تقریر نواز شریف صاحب نے اے پی سی میں کی ہے اس پہ سب سے زیادہ تالیاں جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں بھارت میں بجی ہیں کیوں یہ ان کی ففت جنریشن وار کا حصہ ہے اور یہ آدمی وہ ایک عرصے سے کہہ رہے تھے وہ ہماری انویسمنٹ کی ہے ہم نے نواز شریف پہ وہ ہمارا آدمی ہے ٹھیک ہے اچھا آج نواز شریف نے جو باتیں کی اس تقریر میں اس نے پاکستان کے تمام دشمنوں کو تو خوش کر دیا لیکن پاکستانیوں کے دل اداس کر دیئے اور میرے دل میں اگر پانچ پرشن بھی ایک خیال رہتا تھا کہ نہیں یار ان کی بات سننی چاہیے یہ ملکی بہت بڑی جماعت ہیں توجہ سے غور سے سنو آخر یہ کیا ہے کیا مسئلہ ہے لیکن آج سے وہ پانچ پرسن حمایت بھی ختم ہو گئی ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر صاحب ان سے بات ہوئی بڑے پڑے لکھے آدمی ہیں تو میں نے ان سے کہا آپ بہت حمایت کرتے تھے اب بتائیے آج آپ کیا کہیں گے اس تقریر کے بعد تو دوسری طرف سے فون پہ بڑی خاموشی سی ہو گئی اور میں نے ان سے دوبارہ کہا اب آپ کا کیا تفسر آئے اس پہ تو صرف انہوں نے اتنا کہا ہاں انہوں نے غلط کیا جو کچھ کہا غلط کہا انہوں نے بہت زیادہ برا بھیلہ نہیں کہا بس اتنا کہا ہاں جی انہوں نے بہت غلط کیا اچھا ہمیں ان سے یہ امید نہیں دی دیکھئے یہی تو غلط بات ہے یہی تو انسان دھوکہ کھاتا ہے جب وہ غلط امید بانتا ہے ان کی حمایت کر دیتا ہے جو اندر سے چور ہیں ان سے امید بانتا ہے جو لوٹنے والے ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے ان سے امید بانتا ہے غلط جہاں بولنا ہے وہاں ہم بولتے نہیں جہاں تحریک چلانی ہے وہاں تحریک چلاتے نہیں اور جہاں تحریک نہیں چلانی ہے وہاں تحریک کے لیے آگے نکلتے ہیں تو یہ امیدیں باننا اور اس کو سوچنا اس کو کریکٹ ہونا بہت ضروری ہے خواتین حضرت اس شخص نے این آر او کے لیے اور اپنی بیٹی کو لندن بلانے کے لیے پاکستان کی بنیادوں کو خود کے رکھ دیا کر دیکھئے تیس سال سے یہ شخص حکمران ہے یہ کوئی ایسی ویسی فکشن کی بات نہیں یہ پریکٹیکل باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ آدمی کتنی مرتبہ وزیر خزانہ رہا وزیر اعلیٰ رہا تین مرتبہ وزیر اعظم رہا اس کے موں کو خون لگ چکا ہے اس نے ہر محکمے کو جس کو کل ہر محکمے کو اس نے برا کہا ہر محکمے کی تذہیق کیے ہر محکمے کو کرپٹیا ان صاحب نے مثلا الیکشن کمیشن میں لوگوں کو رشوت دے کے اپنے لوگوں کو بھرتی کروایا کروایا پولیس کے محکمے میں پنجاب میں جا کے دیکھئے لاکھوں کی تعداد میں سیاسی بھرتیاں کروائیں کروائیں عدالتوں میں ججز کو منپلیٹ کیا یا نہیں کیا ججز عدالت پہ حملہ کیا یا نہیں کیا کیسے کیسے بریف کیس انہوں نے بھیجے ہیں ججز کو پوری عدلیہ کو کرپٹ کیا پوری ایڈمنسٹریشن میں گلو بٹ اور اپنی برادری کے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جو حکم کے غلام تھے تو یہ سارا نقصان انہوں نے خود پہنچایا آج انہی محکموں کے متعلق زبان درازی کر رہے تھے اور شکوا کر رہے تھے جن کو اس شخص نے خود برباد کیا ہے ہاں اور فوج ارے فوج کے تو کندوں پہ بیٹھ کے تم آئے تھے فوج کے جرنل کو تم کہتے تھے یہ میرا روحانی باپ ہے فوج کی وجہ سے ہی تم نے ساری عیاشیاں کی ہیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس پہ کسی دن پھر بات کریں گے ہاں میں یہ ضرور کہوں گا فوج میں بھی یقیناً کچھ غلط بھیڑیں ضرور ہوں گی دنیا کی ہر فوج میں ہوتی ہیں ہر ادارے میں ہوتی ہیں لیکن ان کا احتساب ہوتا ہے کوٹ مارشل ہوتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچ کے نکل جاتے ہیں ہمیں اقرار کرنا چاہیے لیکن ان کی کرپشن یا ان کے ماں جو غلطیاں ہیں وہ اگر پانچ پرسنٹ ہیں تو ان کے ہاں یہ نائنٹی فائف پرسنٹ ہوتی ہیں اور پھر یہ اسرار کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں مزید موقع دو لوٹنے کا خواتین و حضرات پوری دنیا نے اس شخص کی باتیں سنی اس نے خوب وہ جو ہے پرپرگنڈا وار میں حصہ لیا یہ صاحب یہ کس قسم کا لیڈر ہے جو بھارت جا کے کہتا ہے کہ کارگل میں پاکستان نے ہم نے آپ کی پیٹر میں چھڑا گھوپا بومبے میں جو دھماکے تھے وہ آئی ایس آئی نے کرائے ہمیں آپ سے معافی مانگنی چاہیے اجمل قصاب ہمارا آدمی تھا تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں تمہارا خدا بھی وہی ہے میرا خدا بھی وہی ہے بس یہ بیچ میں ایک لکیر سی آگئی ہے خواتین و حضرات یہ ہمارا آدمی ہے یہ ان کا آدمی ہے یہ کس قسم کی باتیں ہیں صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے مفادات کس کے ساتھ ہیں اور یہ جس ملکہ نامرس ملکہ جہاں پہ نیپال میں نے جو خفیہ میٹنگ کی مودی سے آج پورا مودی کا جو میڈیا سیل ہے وہ اس کے ساتھ ہے کیوں ان کے فائدہ پہنچاتے ہیں نا اور آج لندن میں بیٹھ کر پاکستان کو براہ بلا کہتے ہو پاکستان کی سالمیت کے خلاف باتیں کرتے ہو ارے اگر جنگ کرنی ہے پاکستان سے تو پاکستان آو شیر دیکھئے کہ جنگ ہی ٹھہری تو جنگ کے کچھ آداب بھی ہیں جنگ ہی ٹھہری تو جنگ کے کچھ آداب بھی ہیں پیٹ میں خنجر گھوپنے والوں سامنے آ کر بات کرو پیٹ میں خنجر گھوپنے والوں سامنے آ کر بات کرو خواتین حضرات ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا ذرا ہسٹری میں جا کے جائزہ لیجے ریسنٹ اسٹری میں بھی اور پہلے کی بھی کہ جب کرپ معاشروں میں صدھار آتا ہے تو وہ کیسے ممکن ہوتا ہے وہ کیسے کنٹرول حاصل کرتے ہیں کرپ لوگوں کو صرف ایک طریقے سے وہ کرپشن کرنے والوں کو ہنگ کرتے ہیں چائنا میں ہر سال تین سو لوگوں کو ہنگ کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہوتی ہے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کرپشن کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کرنا پڑتا ہے کہ کم آن لیٹس سی کہ کتنا زورت تمہارے بازوں میں ان کو چیلنج کرنا پڑتا ہے خواتین حضرت اگر آپ کی گاڑی چلتے پہ پنچر ہو جائے جب تک آپ وہ ٹائر نہیں بدلیں گے اس چھیت کو بد نہیں کریں گے جہاں سے ہوا لیگ کر رہی ہے اس جب تک آپ کی گاڑی بیلنس نہیں چلے گی ان سے ہماری فوج کے ایک سائیکی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں پاکستان کو نقصان نہ پہ جائے پاکستان میں گڑبر نہ ہو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے ہر وقت اس خوف میں ویسی بات نہ ہو جائے کچھ نہیں ہونے والی صاحب ان کو اگر آپ پھانسی دیں تو یہ محبوب لیڈر نہیں ہیں یہ مفرور لیڈر ہیں پوری دنیا میں آج لوگ ہستے ہیں پوری دنیا کے جو ٹیبلوائٹ ہیں جو نیوز پیپر ہیں وہ میڈیا ہیں ان میں دیکھ لیجئے کہ ان کا نمبر کرپشن میں کہاں آتا ہے پوری دنیا نوٹ آنی پاکستان تو ان سے کیا ڈرتے ہیں ہاں ایک کام ضرور کیجئے کہ اب جب یہ حالات اس حد تک یہ ننگے ہو گئے ہیں اور سامنے آ گئے ہیں تو اب ان کا حساب کتاب چکتا کیجئے یہ کیا ملک ہے یاد یہ کیسیہ دالتے ہیں کہ جس پہ الزام ہیں وہ نرم آرام دے اپنی پسند کے گدے پہ سوتے تھے نواز شریف صاحب دوپیر کو لسی پی کے ائر کنڈیشن چلا کے سو جاتے تھے صبح کو تازہ انار کا جوس پیتے تھے ان کو تکلیف ہوئی تو پچاس روپے کے پیپر میں لکھ کے وہ لندن چلا گیا آٹھ ہفتوں کے لئے اب وہ چیختا ہے وہاں سے گھوم رہا ہے پھر رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کہتا ہے میں نہیں آتا یہ عدالتیں کہاں ہیں اس جج کو پکڑی ہے جس نے یہ زمانت دی اس کی زمانت لی تھی یار چورہ آپ پکڑ کے اس کا انعنونس کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو ہے وہ باہر گھوم رہا ہے یہ مریم اب تک کیسے باہر گھوم رہی ہے یہ شباز شریف کو کیوں نہیں لٹکاتے دیکھئے جب تک نہیں لٹکائیں گے یہ پاکستان کی بنیادیں کھوڑ دیں گے ہاں ایک احتیاط رکھئے پہلے پنجاب کے کرپٹ لیڈروں کو چڑھائیے سوری پہ اور بڑی تعداد میں چڑھائیے تاکہ سندھ کے اندر یہ پروپیگنڈا بیچنے والوں کو جگہ نہ ملے کہ دیکھو جی وفاق نے جینا وہ ہمارے آدمی کو چڑھا دیا اور اپنے آدمی کو روک لیا نہیں پنجاب بڑا صوبہ ہے اس کا بڑا حصہ ہونا چاہیے لٹکانے میں بھی پہلے ان کو لٹکائیے پھر سندھ کے پی کی اور بلوچستان کی طرف جائیے کیوں اگر آپ نہیں لٹکائیں گے تو یہ ایسے ہی سازشوں میں رہیں گے اور اس خوف سے بہار آ جائیے کہ یہ اگر مر گئے ان کو لٹکا دیا تو کوئی بہت بڑی تعداد میں انقلاب آ جائے گا یہ انقلاب لانے والی صدی ہی نہیں ہے بھائی اس عیج میں کوئی انقلاب نہیں آتا کتنے وہ عرب اسپرنگ میں کتنے لوگوں کو مار دیا کوئی وہاں انقلاب آیا یہ کوئی اتنے محبوب لیڈر ہی نہیں ہے میں نے کہا نا محبوب نہیں مفرور لیڈر ہے طرف لیڈر ہے ان کے لیے لوگ نہیں اٹھیں گے لیکن ہم کو اب اٹھ جانا چاہیے جس کو بھی پاکستان کو اسے محبت ہے اس کو اپنی دھرتی ماں سمجھتا ہے وہ اس پروپرگنڈا وار میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو اپنی آواز اٹھائے اور اپنی آواز کو آگے بڑھائے موج بڑھے یا اندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سو دک جھیلے گھر تو آخر اپنا ہے خواتین حضرت اگر آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس پیغام کو آگے ضرور شیئر کیجئے جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی